تابعی سیم چیز جو ہم نے صحابی کے بارے میں کہی نبی کی نزبت سے وہی ہم کس کے بارے میں کہیں گے صحابی کی نزبت سے اس شخص کی بارے میں کہیں وہ شخص جو اسلام کی حالت میں کسی صحابی سے ملا ہو یا صحبت اختیار کی ہو اور اسلامی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اور ایک اور شرط جوڑیں گے کیا تابعی نہیں تو بعد میں آ رہے لیکن تابعی کے بارے میں ایک اور چیز جوڑیں گے رسول کو نہیں دیکھا ہو چھیک ہے بول سکتے لیکن وہیسا یعنی وہ کنڈیشن جب آئی ہی نہیں تو مسئلہ نہیں ہے اس وقت کو پایا ہو تو جب ملے تو وقت پایا نا مل گئے تو وقت نہیں تو ان کو تابعی نہیں کہیں گے کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی تو تابعی نہیں جیسے کیا ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ملے نہیں کون ہے نام کیا ان کا اویس ہے اویس ہے اویس اویس ہے وصل میں وہ سال لوگ اویس اویس بولتے ہیں یہ اویس ہے اویس اویس القرنی ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ایسا شخص ہے تو آپ نے بتایا کہ ایک شخص آئے گا تو امر سے کہا تھا ایک شخص آئے گا ایسا ایسا تم ان سے دعا کرانا اپنے لیے تو یہ یہ اویس کرنی ہے یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے عمر بن خطاب رضی اللہ امت کیلئے میرے علمیں تو نہیں ہے اپنے لیے تھا جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے ان کے بارے میں مستقل انشاءاللہ کسی درس میں ہم دیکھیں گے کیونکہ ان کے اعتراب بہت ساری چیزیں جمع ہیں کلندر وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے لیلی قوم تو لیں گے انشاءاللہ ان کے بارے میں پھر وقت اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایسے کئی لوگ تھے جن کو کیا کہتے ہیں مخضرم مخضرم کون وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ملے نہیں تو کیا ان کو صحابی نہیں بولیں گے بولیں گے کہ نہیں اور ان کی روایت محتبر ہوگی کہ نہیں اگر ان کی روایت محتبر ہو کیونکہ وہ محتبر راوی ہے اور مخضرم کی روایت اس لئے بھی قوی ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ زمانے میں تھے یعنی ان کی روایت کس سے آئی ہے صحابہ سے آئی ہے ان کی روایت کہاں سے لیتے ہیں وہ لوگ صحابہ سے لیتے ہیں تو تابعی میں ایک شرط اور بڑھائیں گے کونسی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بیحسان رضی اللہ عنہ و رضو عنہ مجھ کو یہ بتائیں یہ صحابہ کو قتل کرنے والا گورنر یا جو بھی تھا حاکم کون تھا حجاج ابن یوسف تو صحابہ کو اس نے قتل کیا تو صحابہ کو دیکھا نا تو تابعی ہے وہ مسلمان تھا کے نہیں تھا تھا مسلمان تو اس کو تابعی کہیں گے اس لئے علماء نے کہا کہ تابعی واقعی وہ ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں صحابہ کو دیکھا اور بہترین طور پر ان کی اتبع کی تو ان کی اتبع کرنے کا اس کی کنڈیشن بھی اس میں ہے یہ نہیں کہ بس تھا اس زمانے میں کئی جھوٹے لوگ اب خواری جہمی سال کے طور پر جنہوں نے بغاوت کی تو کیا ان کو آپ تابعی کہیں گے حضرت علی کو کافر کہا ان لوگوں نے جنگ کی صحابہ سے تو ایسے لوگوں کو تابعی کہیں گے نہیں وہ زمانی اعتبار سے یعنی اس لسٹ میں آ سکتے ہیں لیکن تابعی نہیں ہو تابعی نہیں ان کو واقعی تابعی نہیں کہا جائے گا کیوں اس لئے کہ انہوں نے تبع نہیں کی یہ تین ٹرم سمجھ لینا ہے نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں صحابی اور تابعی اور اس کے بعد کیا آتا ہے تبع الاطبع یا تبع تابعی جس کو کہتے ہیں تبع تابعین ایسا ہوا سکتے ہیں تابعی کے تابع تو یہ چوتھا لیول آتا ہے